مدرسہ قرآن و حدیث حضرت حارون علیہ السلام سے ملتا ہے بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی یا رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتیں ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت تعلوت کو ان کا بادشاہ بنایا بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے حکم سے ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں نبیوں کی میراس تھی اور جس کو قوم اعمالقہ لے کر چلی گئی تھی فرشتے وہ صندوق انہیں لا کر دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا فرشتوں نے وہ صندوق حضرت تعلوت کو پہنچا دیا اور حضرت تعلوت بادشاہ بنا دیے گئے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے جب ہم لوگ بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ میں ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غصے میں تھا باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موں کے بل زمین پر بیٹھ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہنا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے غیر ایمان والے انسان و جنات کے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی تعقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا نوٹ جماعت چھوڑنے والوں کے لئے حدیثوں میں بہت سخت وعیند بیان کی گئی ہیں اس لئے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں علم کی زیادتی کے لئے دعا علم کی زیادتی کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے رب زدنی علمہ ترجمہ اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کو غور سے سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لئے بھی کان لگا دے اس کے لئے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو شخص اس آیت کو پڑے وہ آیت اس شخص کے لئے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لئے بڑی خرابی ہوگی نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عائش پر فخر کیا کرتے تھے اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لئے آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے خلاصہ دنیا کے ساز و سامان پر اترانہ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا ستروں حصہ ہے اگر یہ دو مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع حاصل نہ کر سکتے یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے نمبر نو طب نبوی سے علاج زمزم کے فوائد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے شفا بخش بھی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نین سے اٹھے تو پانی کے برطن میں ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھولے تین مرتبہ